اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو ہاں جی آج ہم جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اپنی یہ جو روز کی روٹین ہے اس میں میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گے کہ میں آج کیا کر رہی ہوں یا بدن دھوئے یا کپڑے دھوئے یا وہ فلان فلان کام آج جو ہے وہ مجھے ایک ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی ہے بہت سے لوگ کر رہے ہیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف یو دیتا ہے تو میں بھی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا کچھ شیئر کروں اپنی میری فرینڈ ہے اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جو ہے وہ اپنا جو میرا یہ کام ہے کہ میں جو پلیز یہی ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ تھوڑا سپورٹ کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں تاکہ میں جو ہے وہ آپ کے لئے کوشش کرتی ہوں کہ اچھے اچھی ویڈیوز بنا ہوں اپنے طرف سے بہت کوشش کرتی ہوں کچھ خامیاں کچھ کمیاں بھی ہیں یہ نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت کوشش کرتی ہوں تو اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو ظاہرہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ لوگ مجھے پیار دے رہے ہیں میری بہنیں میرے بھائی اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جناب تو ابھی شروع کرتے ہیں جو آپ نے تھم نیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ جو میں نے اس پہ لکھا ہوا ہے اور بات دراصل یہ ہے کہ مجھے کچھ سن پہلے میری ایک فرنڈ ہے اور مطلب پہلے وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی اور اب تو خیر وہ مطلب سیپریٹ ہو گئی ہے تو مجھے مطلب یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نا کیسے اس کے بارے میں بات شروع کروں کہ وہ ایک مطلب ٹھیک ٹھاک پڑی لکھی ہے ٹھیک ٹھاک پڑی لکھی ہے بہت فوجی فانڈیشن ریسٹرک سکولز میں اس نے جاب بھی کی ہے لیکن شادی کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بہت سارے اس کے ساتھ مسئلے مسائل پہش آتے ہیں خاص کر کے تب جب وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہو اچھا اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسئلہ یہ تھا بھی اور ہے بھی لیکن یہ ہے کہ آج بھی اس کی نندیں اس کی جٹھانی جو ہیں وہ اس کو ہر چیز پہ کرتی ہیں ہر چیز اس پہ مطلب کوئی نہ کوئی ایسا جھگڑا بنا دیتی ہیں کوئی نہ کوئی ایسا فساد مچا کے چلی جاتی ہیں تھوڑی جر کیلئی آئیں گے لیکن ایسا کچھ کر جائیں گے کہ اپنے بھائی کے کان بھار جائیں گے اس کو ویسے فون پہ اس کو لگا دیں گے تمہاری بیوی نے فلان کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو اچھے ورکس سے بیچاری فون کر کے پھر ہوتی رہتی ہے کہ میری فلان نند اس نے یوں کر دیا فلان نند نے یوں کر دیا میری جٹھانی نے یوں کر دیا اور پہلے پہلے میں خود اس کی باتوں سے پریشان ہو جائے کر دیتی پھر میں اس کو سمجھاتی ہوں اور بہت سمجھایا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے لئے تم نے خود کر دیا ہے پیش کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ جو چاہیں کریں میرے ساتھ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو معاشرے کی پڑی لکھی عورتیں ہیں ان کی اتنی پڑھائی کا کیا فائدہ ہے جب وہ اتنی جلدی ڈس ہارڈ ہو جاتی ہیں جب وہ اتنی جلدی مطلب پریشان ہو جاتی ہیں اتنی جلدی فوراں سے ہینڈز اپ کر دیتی ہیں تو اچھا ٹھیک ہے وہ مطلب ظاہر ہے وہ اپنے بھائی کو پڑھاتی ہیں ماں اپنے بیٹوں کو مطلب کرتی ہیں اس کی بیوی کے خلاف کرتی ہیں تو کم از کم اتنا تم اپنا دماغ لڑاؤ اتنا تو کرو نہ کہ کم از کم اگر وہ کرتا بھی ہے پہلے مطلب نندیں کر جاتی ہیں پھر جی میاں کر جاتا ہے تو اب تم کوشش کرو نہ کہ تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم خود یہ سوچو کہ تم نے کس طرف چلنا ہے ٹھیک ہے اب وہ بیچاری یہ ایک ہی چیز پر روتی رہتی ہے کبھی بچوں کے وجہ سے کہ جب بچہ گر گیا ہے تو میاں نے شور مچا دیا ہے کہ جی تم کہاں تھی تم سوئی بھی تھی تم مری بھی تھی یہ ہے وہ ہے تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ اسے بات کرو اسے بتاؤ کہ میں بھی انسان ہوں سارا دن میں گھر کا کام بھی کرتی ہوں تمہارا آیا گیا میں دیکھتی ہوں اس کے بعد اگر بچہ کہیں گر جاتا ہے اس کو کہیں الکی پل کی چوٹ بھی لگ جاتی ہے نہ بھی چوٹ لگے تب بھی مطلب یہ کیا طریق ہے جائلوں والا ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ مطلب اس بات پر بھی بچاری بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ مجھے کہ تم میری فلان بہن آئی تھی تم نے اس کے ساتھ یوں نہیں کیا میری فلان بہن آئی تھی تم نے اس کو یوں دیکھا ہے تم نے اس کو یوں کہا ہے اور نہیں بھی کہا تو بھی میرے وہ اس پر آ جاتی ہے بات تو میں یہ کہوں گی کہ میں اس کو یہ کہتی ہوں بلکہ اور جو میری باقی بہنیں جو اس وجہ سے پریشان رہتی ہیں کہ میاں یوں کر گیا تو اپنی طرف سے میاں کو کم از کم آپ اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں فرض کریں کہ اگر وہ مطلب بینوں کی سائٹ لیتا بھی ہے تھوڑی دیر کیلئے چپ کر کے سن لیں جب وہ غصے میں سن لیں لیکن بعد میں اس کو بتائیں کہ کیا کس طرح کی بات ہوئی ہے کس طرح کی حالات واقعات ہوئے ہیں کوشی کریں اس کو سمجھانے کی اور جو رہ گئے ہیں اندیں ان کی ہر بات پہ دل برداشتہ ہونے کی دل پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے دل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا تو کام ہے وہ کچھ دن کریں گی جب وہ دیکھیں گی کہ وہ مطلب اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے بلکہ زیادہ چانس ہے کہ وہ خود ہی چھوڑ جائے اس چیز کو مت پڑے ان کی پیتھے اپنا سکون یہ مت سوچیں کہ اگر وہ فلاں بات کر گئی ہے تو میں نے تو بس گھنٹوں اسی بیٹھ پہ بات پہ بیٹھ کے رونا ہے اسی چیز کو سوچنا ہے اسی کو کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ کبھی بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنا ریموٹ کنٹرول جو ہے اپنی نندوں کے ہاتھ میں مات دیں چاہے وہ جٹھانی ہے نند ہے کیونکہ دیورانی جٹھانی جو ہے نا وہ مطلب ان کا بھی ایسے ہی رشتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی نندوں کے ساتھ بھی لیکن یہ ہے کہ یہاں بات ہوتا رہی ہے زیادہ نندوں کی تو آپ ان کے ساتھ اپنا ریموٹ کبھی بھی ان کے ہاتھ میں نہ دیں اپنی خوشیوں کا ریموٹ کبھی بھی ان کے ہاتھ میں مت دیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا بھی کریں گے تو یہ جو ہے وہ کتنے دن تو اس کا ایسے ہی رہنا ہے اس نے روتے رہنا ہے اور وہ صرف تکلیف دینے کے لیے پریشان کرنے کے لیے وہ آپ سے اس طرح کی باتیں کریں گی وہ آئیں تو وہ مطلب وہ یہ کردیا وہ کردیا تو نے یوں کیوں کیا تو چپ کر کے سنیں ٹھیک ہے اور آگے سے ہنس دیں اور یقین کریں کہ جب آپ آگے سے ہنس دیں گی نہ مسکرہ دیں گی تو پھر دیکھئے گا کہ ان کو کیسے جو ہے نا وہ ان کے جو ہے وہ کہیں کہ کیا الفاظ استعمال کر اس چیز کے بارے میں کہ وہ آہستہ آہستہ خود بخود اس چیز کو چھوڑ جائیں گی اب کبھی بھی ان کی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں نہ ان باتوں کو پکڑیں تھوڑی دیر کے لیے بندے کو ہوتا ہے آپ تھوڑا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو بھی نہ سوچیں کیونکہ آپ جتنا اس کو سوچیں گی آپ اتنا اس کے اندر جائیں گے اور آپ اپنا گھر خراب کریں گی اپنے آپ کو خراب کریں گی اپنے بچوں کو خراب کریں گی اور تو اور خود سفر کر رہے ہیں بچے سفر کر رہے ہیں میاں کبھی ساتھ سفر کر رہے ہیں کبھی کبھی یہ بھی غص آتا ہے کہ اس کی بہنیں یہ ان کو منا نہیں کرتا یا یہ اس کو وہ جو ہے وہ لگا کے بھیج دیتی ہیں میں آپ سے یہی کہوں گی کہ میں اپنے فرینڈ کو بھی مجھے پتا ہے کہ وہ میرا چینل دیکھتی ہے میری ویڈیوز دیکھتی ہے وہ لائک بھی کرتی ہے شیئر بھی کرتی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ اپنے فرینڈ کو بھی کہ اگر تم میں بہت oni کو سمجھا چکی ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا ہے بس وہ اسی چیز میں اٹکی رہتی ہے وہ انہوں نے مجھ گیوں کا انہوں نے مجھ گیوں دیکھا وہ میرے ساتھ یہ بول گئیں انہوں نے یہ فساد مچا دیا وہ یہ کہا گئیں تو ان کو اپنا ریموٹ کنٹرول کبھی بھی نہ دیں اپنی باؤنڈریز بنائیں آپ اس باؤنڈری کے اندر ہیں اور اس باؤنڈری کے اندر کسی کو بھی آنے کی اجازت مت دیں چاہے وہ کوئی بھی ہے کوئی اگر آپ سے بات کر رہے ہیں آپ اسے طریقے سے ہنڈل کریں اگر آپ طریقے سے ہنڈل نہیں کر سکتی آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کہ آپ اسے بات نہیں کر سکتی آپ بلکل خاموش ہو جائیں جگہ ہی چھوڑ دیں وہاں سے ہٹ جائیں ٹھیک ہے کتنی دیر وہ آپ کو کریں گی آنا جانا اتنا کر دیں اتنا کم کر دیں اتنا کم کر دیں کہ ان کو بھی ہو جائے کہ یہ جب آپ کا آنا جانا کم ہو جائے گا تو یہ چیزیں بہت کم ہو جائیں گی جتنا ہو سکتا ہے اس کو کم کریں اگر فرض کریں کہ بہت مجبوری ہے بہت مجبوری ہے جانا بھی پڑھ رہا ہے تو بھی اپنی باؤنڈریز کا خیال رکھیں زیادہ ان کے گھر جا کے یا ان سے مل کے زیادہ شوق ہونے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ مطلب کھل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا رہیں کہ بس ان کو پتا چل جائے کہ بھی ہم نے سے کیا بات کرنی ہے اور بہت سی باتوں پر خاموشی اختیار کریں اب جتنی خاموش رہیں گی ان کو آپ کی خاموشی چوبے گی تو صحیح لیکن وہ ان کی آہستہ آہستہ ان کی حمد بھی جواب دے جائے گی آپ کی خاموشی جو ہے وہ ان کی حمد توڑے گی ٹھیک ہے مطلب خاموش ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی انسلٹ بھی برداشت کر رہی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب خواہ کے من میک نکالنا آپ خاموش ہو جائے اگر کہیں آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے تو آپ کبھی بھی خاموش نہ ہوں کبھی بھی خاموش نہ ہوں کیونکہ آپ کی جو عزت نفس ہے اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ہتھیار نہیں ڈالنا آپ نے لیکن اگر وہ چوبیس کھنٹے کی جو مطلب چک چک ہے چک چک ہے چک 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 ہے مین میک نکال رہی ہیں اس طرح کی اونٹ پٹھانگ باتیں کر رہی ہیں اس کے لیے خاموش ہی بیسٹ علاج ہے اس کے علاوہ کوئی مطلب آپ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بات کرنے کی لڑائی جھگڑا بڑھے گا ٹھیک ہے کوشش کریں کہ ان کی ہر بات کا جواب نہ دیں بہت سی باتوں پر خاموش رہیں وہ یوں کہیں کہ یہ کیسا پکایا ہے تم نے چپ کر جائیں ضرورت نہیں آگے سے جواب دینے کی یہ کیا کر دیئے یہ ایسے رکھ دیئے اس کو ایسا کھڑا کر دیئے اس کو بٹھا دیئے یوں کر دیئے ہوں کر دیا ہر بات پر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بہت سی باتوں پر خاموش یہ اختیار کریں اور اپنے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ انوالو کریں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو دیکھیں وہ بہت سے لوگ میری ساس کہا کرتی تھی اپنی بیٹیوں کو کہ اپنے ساس کے بچوں کی فکر نہ کرو اپنے بچوں کی فکر کرو ٹھیک ہے ساس کے بچے کسی کیا مراد ہے نندے ہو گئیں دیور جیٹ ہو گئے ٹھیک ہے ان کی فکر کرنے کی جو رہت نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اپنے گھر پر دھیان دیں اپنے بچوں پر دھیان دیں کہ میاں اگر نہیں بیچ میں آرہا تو اس کو لے کے بھنائیں اپنے آپ تک اس چیزوں کو رکھیں زیادہ کوشش کریں ٹھیک ہے اگر آپ کا میاں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو بیچ میں والو نہ کریں اپنی بانڈریز بنائیں اپنی بانڈریز کے اندر رہیں اور جتنا ہو سکتا ہے ان لوگوں سے ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ پر تنظیر پھینکتے ہیں جو آپ کو کرتے ہیں جو آپ کو چوبیس گھنٹے آپ کو آپ کی پرچک چک کرتے ہیں چوبیس گھنٹے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ہر لحاظ سے ڈاؤن ہو بہت نیچے ہو ٹھیک ہے کوشش کریں کہ ان کے ساتھ رابطے کم کرتے ہیں بہت کم فون کریں بہت کم کہیں یوں سمجھیں کہ مہینوں میں ایک دفعہ جانے کی بھی اتنی ضرورت ہے کہ بہت ضروری مجبوری بن رہی ہے تو جائیں ورنہ کوشش کریں کہ نہ ہی جائیں اپنے گھر کو ٹائم دے اپنے بچوں کو ٹائم دے آپ اپنے بچوں کو ساتھ ٹائم گزاریں اپنے بچوں کو ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور یقین کریں کہ یہ چیز آپ کو آپ خود بخود اپنے ذہن سے نکل جائے گی کوئی ایسا کوئی ایسی ہابی لے لیں کوئی ایسی ہابی لے لیں جیسے کہ مطلب فرض کریں کہ کچھ گارننگ کرتے ہیں کچھ کا کوکنگ بیکنگ ہے کچھ کو گھر کو سنجادے سوارنے کا ہے تو اس چیز میں آپ ہو جائیں کچھ کو ڈرس ڈرس ڈیزائننگ کا شاوک ہے تو کچھ نہ کچھ آپ سکیچنگ کر لیں اور کچھ نہیں تو سکیچنگ کر لیں ٹھیک ہے اس چیز کو بھی آپ اپنے دماغ سے دیکھنا آپ دیکھئے گا کہ کیسے یہ چیزیں ریلیز ہوتی ہیں آپ کے دماغ سے کیسے نکلیں گی آپ کے دماغ سے یہ کچھ رہ نکلنا آپ کے اپنے ہاتھ میں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں خوزین پھر سوار کر لیں وہ یوں کہا گیا اس نے مجھے یوں کہا اس نے مجھے یوں بول دیا اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا یہ کرنے سے آپ کی اپنی شخصیت اپنے آپ کے اوپر کسی کو بھی حاوی نہ ہونے دیں جب آپ کے بانڈریز بن جائیں گی تو کوئی آہ ہی نہیں سکتا کراس ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود آپ نے اپنے لئے بنائی ہیں بہت سی چیزوں کے لئے جہاں پہ آپ کی مشوری کی ضرورت نہیں آپ مشرہ نہ دیں پیچھے ہو جائیں ضروری نہیں کہ ہر چیز کا مشوری دینا ہے ہر چیز میں اب یہ سمجھتی ہوں کہ میری جو فرینڈ ہے اس نے خاص کر کے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور اللہ کرے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے کیا کہا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اپنے آپ کو اپنے بانڈریز میں رکھیں بجائے اس کے کہ لوگوں کے ساتھ خوش ہو کے الٹا اپنا کام خراب کریں